کے پی صاحب میں آپ سے اپنے بیٹھے کی رہائی کی بھیک مانگنے آیا ہوں کچھ احسان تو آپ نے اپنی مرضی سے کیے تھے کچھ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں کرشن پرساند مانگنے والے کو صرف بھیک دیتا ہے مگر تم ان بھیکاریوں میں سے ہو جو صرف دودکار کے قابل ہیں سچائی کیا ہے حضور یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جسے آپ کے ایسا بڑا آدمی مجرم کہہ دے اسے بے قصور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا آپ کے طرح نے میری کمر توڑ دی ہے حضور میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں میرے دیت پر کو چھوڑ دیجئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے مجھے ضلیل کیا میری کمپنی میں لاکھوں روپے کا گھن کیا کرشن پرساند عزت اور دولت دونوں کو ایک ساتھ گوا کر خوش رہنے والوں میں سکتا نہیں ہے سمجھے رحم کیجئے مجھ پہ میں بہت تھک گیا ہوں میرے پوڑے کندوں پہ ایک بدنامی کا بہت بڑا فوج آ پڑا ہے چھوڑ دیجئے میرے بیٹے کو ٹھیک میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں تم اپنی بہو کو میرے پاس بھیج دو کرشن پرساند یمینے یہ کسی غریب کی گردن نہیں ہے ایک ٹائکون کا گریبان ہے اڑا کے بھار پھک تو انہیں کمی دیکھ پہلے میرے بیٹے کو فضا دیا اب مجھ سے میری بہو مانگتا ہے اب میں تو تجھے دیوتا سمجھتا تھا اور تُو نکلا صرف ایک آدمی اور وہ بھی ایک نیج اور گرا ہوا آدمی مٹ جائے گا تُو برباد ہو جائے گا تُو لوگ تھوکیں گے تیرے اتحاس پر اور لانت بھیجیں گے تیری ہستی پر یہ میری بددعا ہے تیرے لیے سمجھے یہ میرا شعب ہے تجھے کرشن پرشاد واہ کرشن پرشاد واہ 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 آج مجھے پہلی مردہ پتا چلا کہ اتنے بڑے بہل میں رہنے والا شخص اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ارے جس محبت کو تو اپنی محبت کے بل سے حاصل نہ کر سکا اس محبت کو اپنی کارتا چھل کپڑ سے حاصل کرنا چاہتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ تیرے اس ماسوم اور بھولے چیرے کی پیچھے ایک شیطان ایک بھیڑیا رہتا ہے ماسٹر اللہ مکس تُو محبت میں مٹا ضرور ہے مگر محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھا تُو بہت تونچا فلسفہ ہے اور میں یہاں تیری شرارتوں کو رفو کرنے آیا تھا تیری بتا میزوں کو رفو نہیں کر سکتا میں میں جا رہا ہوں ارے جا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ارے جب میں نے اپنے دل میں رہنے والوں کے جانے کا افسوس نہیں کیا تو گھر سے جانے والوں کی پروا کیا کروں گا ماسٹر تُو صرف باتوں کی چندیاں رفو کر سکتا ہے دلوں کے چتھڑوں کو نائے چل جا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی مجھے کسی کی میں اپنے دل میں اپنے دل میں